حضرات یہ جو نکاح ہوتا ہے نا نکاح یہ کسی دنیا دار کی سنت نہیں ہے بلکہ محبوب پروردگار کی سنت ہے بے شک بے شک اللہ نے اس میں اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ اسی نکاح کے بعد سریت آدم میں اضافہ ہوتا ہے مصطفیٰ اشارت فرماتے ہیں میں میدانِ محشر میں کسرتِ امت پر فخر کروں گا اللہ کی وارگاہ میں جا کر کے کہوں گا مولا جتنی امتی تُو نے تمام نبیوں کو عطا فرمائے اتنے اکیلے مجھ محمد کو عطا فرمائے اور یہ ذریعہ شروع ہوتا ہے نکاح سے نکاح کو معمولی نہ سمجھنا نکاح صرف دو طرف کی رشتہ داری کا نام نہیں ہے نکاح صرف رشتہ دارشتہ ہو جانے کا نام نہیں ہے حضرات نکاح صرف ایجاب و قبول کا نام نہیں ہے بلکہ نکاح تو زندگی بھر کے ساتھ کا نام ہے زندگی بھر کی وفاؤں کا نام نکاح ہے نکاح وہ ہوتا ہے حضرات جو سنا سے بچا دے نکاح وہ ہوتا ہے جو خرافات سے بچا دے نکاح وہ ہوتا ہے جو بدکاری سے بچا دے نکاح وہ ہوتا ہے جو بچلوی سے بچا دے نکاح وہ ہوتا ہے حضرات جو بے شرمائی سے بچا دے نکاح وہ ہوتا ہے حضرات جو حضر نسرے اوپر اوپنے سے بچا دے نکاح وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قسم نکاح کرنے کے بعد وندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ دوسرا مسکرا کر کے جلدی سے سبحان اللہ سبحان اللہ کہو گے تو گفتگو بہت جلد ختم ہو جائے گی لیکن اگر سبحان اللہ نہیں کہو گے تو گفتگو لمبی بھی تو ہو سکتی ہے سنیے حضرات توجہ کے ساتھ میں نکاح وفاؤ کا نام ہے نکاح محبتوں کا پیغام ہے جہاں نکاح ہوتا ہے وہاں بدکاری ختم ہو جاتی ہے جہاں نکاح ہوتا ہے وہاں بے حیائی دور ہو جاتی ہے جہاں نکاح ہوتا ہے اللہ نے نکاح میں اتنی برکتیں رکھی ہیں اتنی برکتیں رکھی پر وردگارِ عالم نے کہ نکاح کرو نکاح کی برکت سے اللہ تمہیں جنتی بنا دے گا کیا بنا دے گا جنتی بنا اچھا اس موضوع پر سننا نہیں چاہ رہے ہو تم لوگ یہ اب بھی فکر پتاک ہو کی ہے دو چار کبوال تو نہیں بیٹھیں اسٹیج کے پیچھے دی جے کی گاری تو نہیں کھڑی ہے اسٹیج کے پیچھے مجھے بتا دیں کل کا کوئی انتظام تو نہیں ہے میں سے الحمدللہ حجی ریاض صاحب ہونے نہیں دیتے ہیں یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں سب ما شاء اللہ جب بھی ان کے گھر شادی ہوتی ہے جلسہ ہوتا ہے حضرات جب یہ حچ پر جاتے ہیں جلسے ہوتے ہیں گھر کے اندر کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے جلسے ہوتے ہیں اللہ کی قسم یہاں خرافات نہیں ہوتی اپنے حضرات اس مزاج کو بدل نعمت دینا حضرات یہ جو تمہارا بریقہ رہا ہے اسے بدل نعمت دینا اور دنیا والوں کو یہ بتا دینا کہ عشق و اخلاق و وفاشان نہ جانے دیں گے ہم مسلمان ہیں ایمان نہ جانے دیں گے اللہ کو پوفان چلے سیکڑ و آفی آئے عزت و عصمت قرآن نہ جانے دیں گے اور کوئی سننی بھلا تو سک کی طرف کیوں جائے غوث و خواجہ و رزا خان نہ جانے دیں گے نعرہ اے دمیر نعرہ رسالت نعرہ حضری نعرہ حسیات علماء اہل سنت بس لکے آنا حضری اچھا اگر توجہ سے سنو گے تو کچھ کام کی باتیں بتا کر کے جاؤں گا تمام لوگ اپنے بیٹے ہوئے ہیں کس کس کا نام لوگ کس کس کو چھوڑ دوں جو سر رجیس جگہ ہے وہی آفتاب ہے تمام لوگ جاننے والے ہیں اس لیے حضرات تفصیل میں نہ جا کر کے محبتوں کا پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں تمہیں پتا نہیں ہے کہ نکاح ہوتا کیا ہے اللہ کی قسم جب نکاح ہوتا ہے حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ کا تو اللہ حسن و حسین پیدا فرماتا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نکاح ہوتا ہے غوث پاک کا حضرات حضور غوث پاک کی سوجہ سے تو اللہ ایسی بابر کا دولاد عطا فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر مثال بن جاتی ہے وہ اولاد جب نکاح ہوتا ہے حضور غوث پاک کی والد کا حضور غوث پاک کی والدہ سے تو اللہ تبارک و تعالی غوث پاک جیسا والد پیدا فرماتا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پتاخوں کی روح میں بہک جاؤ اور تمہارے آنے والی نسلے بھی پتاخیں چھوڑیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قبالیوں کی تھاپ میں بہک جاؤ اور تمہاری آنے والی نسلے بھی قبالی ہی سنیں کہیں ایسا نہ ہو کہ خرافات کے جنجال میں پھنچ جاؤ اور تمہاری آنے والی نسلیں بھی خرافات میں پھجڑائیں نکاح برکت کا نام ہے برکت اور رحمت کا نام ہے نکاح کے وقت میں اگر یاد کرنا چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو رازی کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کو رازی کرو پیار کرنا چاہتے ہو تو حسن و حسین سے پیار کرو اور دنیا والوں کو یہ بتا دو کہ ہمارا نکاح سنت مصطفیٰ کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ ہمارے گھروں میں نکاح سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوگا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بہت اچھا پیارا تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ نسل کامیاب و کامران ہو جائیں گی بڑھانی ہے تم نے حضور غوث پاک کی زندگی کے تعلق سے سیف اللہ سلطانی صاحب آجاؤ سلطانی جلوے بکھیر ہو تم بھی بیٹھ کر کے اللہ سلامت رکھے سنیے حضرات نکاح کی برکتیں دیکھو ایک سیب نکاح ہونے کی وجہ بنا کیا بنا نکاح ہونے کی وجہ سیب بنا ہم تمہوں کے یہاں نکاح ہونے کی وجہ کبھی کبھی کار بنتی ہے اور کبھی نکاح ہونے کی وجہ موٹر سائیکل بنتی ہے کبھی ٹو ویلر کبھی ٹو ہترا فور ویلر کبھی پاور بھی ریک کبھی ڈس بھی ریک یہ سب کچھ ہوتا کہ نہیں ہوتا اور ہم تمہوں کے علاقے میں اگر کوئی دو بیگ زمین بیچ کر کے بیس لاکھ روپے لے کر کے بیٹھ جائے تو اس کے گھر رشتوں کی لائن لگ جاتی ہے انہیں پتا کہ شادی موٹی ہوگی بات غلط ہے کیسے یہ شادی موٹی ہوگی سیکڑوں ایب ایک کار چھپا دیتی ہے بد چلنی کار چھپا دیتی ہے ہزاروں برائیاں کار چھپا دیتی ہے وجہ یہ ہے ہمیں عزت سے پیار نہیں ہے دین سے پیار نہیں ہے ہمیں کار سے پیار ہے اے دنیا والوں سنو اگر دنیا والوں کے اندر واقعی تم پیار سے ہزارات کار سے پیار کرنا چاہتے ہو اور ہزارات جہے سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سنو دنیا میں جو بھی دے گا کبھی کسی کے دینے سے تمہارا بھلا نہیں ہوگا اگر بھلا ہوگا تو احکم الحاکمین کے دینے سے ہوگا اللہ رب العالمین کے دینے سے ہوگا دنیا والے دیتے ہیں تو کل شر دیتے ہیں میرا رب عطا فرماتا ہے تو بے حساب عطا فرماتا ہے نکاحونے کا سبب بن گئی کار اور جب کار کے بعد شروع ہوئی تقرار جملوں پہ توجہ ہے یہ بہت اچھا جملہ اللہ سلامت رکھے جب کار کے بعد شروع ہوئی تقرار تو ایسی تقرار ہوئی کہ محلے والے بھی حضرات فیصلہ نہ کر سکتے تاؤ چچاؤ کو اکھٹا کر کے لاکر کے لائے گیا بولے صاحب سمجھا دو آنے والی کو تو اسے تو گھمنڈ تھا اپنی کار پر گھمنڈ تھا اسے جہیز پر گھمنڈ تھا اسے ساس و سامان پر گھمنڈ تھا اسے حضرات لانے والی دولت پر جب محلے والوں نے سمجھایا حضرات یار و احباب نے سمجھایا پڑے پڑے سمجھانے کے لئے آئے تو بڑے بڑے بزرگ دہتوں تلے انگلی دوا کر کے یہ کہتے ہوئے گئے نہ جانے اللہ کس مکتی کی بنی ہوئی ہے یہ اللہ کسی کی مانتی ہی نہیں اس لئے ہمیشہ خیال لکنا سبحان اللہ نہیں کہو گئے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی تو کس کی سمجھ میں آئے گا اللہ تمہیں سلامت رکھے مجھے پتا ہے اور تمہیں ہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کسی اور کو سمجھانے کی کوشش تھوڑی کر رہا ہوں محبتوں کے ساتھ تمہیں بھی سمجھا رہا ہوں اب سب کا اگر طرف تعریف کراؤں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا اس لئے حضرات اشاروں اشاروں میں گفتگو کو سمجھ لو اور ہم نبی کے غلام ہیں نبی سے پیار کرنے والے ہیں نبی سے محبت کرنے والے ہیں ہم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں دولت بعد میں ہے اللہ کی رحمت پہلے ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک جب سیب کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے تو نتیجہ کیسا نکلتا ہے جب نکاح ہونے کا سبب سیب بنتا ہے تو حضرات نتیجہ کیسا نکلتا ہے وہ بھی تو سن لو توجہ کے ساتھ میں ایک سیب بن گیا نکہ ہونے کا سمار وہ سے پاک کے والد محترم حضرات تلاش کرتے ہوئے آگئے باغ میں یہ تو بتا دو کہ پاک کس کا ہے پاک کے مالک مہینے بولے غلطی ہو گئی بھولے سے میں نے ایک سیب کھا لیا حالانکہ اسے غلطی نہیں کہتے یہ تو بھول کر کے سیب کھایا گیا تھا لیکن عبداللہ سومائی کی نصر پڑی دیکھنے کے بعد اندازہ کر لیا آنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے خانداز سے نوری نسل والا ہے وہ نوری نسل جس کے بارے میں سجدی سرکار آلہ حضرت نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب کھرانا نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ نارے رجلی نارے رسالت نارے حضری نارے غوشیات علماء اہل سنت مسلکِ آلہ حضرت سبحان اللہ جب سیب نکا ہونے کا سبب سیب بنتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے بہت شوٹ کرتے ہوئے سنیے توجہ کے ساتھ میں ایک سیب کھایا بھول کی وجہ سے بولے صاحب جرمانہ ڈال دو بولے جرمانہ یہ ہے کہ میرے باغ کو پانی لگاؤ اور میرے باغ کی پرورش کرو مدتوں پرورش کرتے رہے حضرت حضور غو سپاک کے والد مطرم وقت گزرا اور جا کر کے عریضہ پیش کیا تھا حضرت عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں سرکار اگر سہب معاف ہو گیا ہو تو گھر جانے کی اجازت دے دو ابھی اجازت نہیں ہے ابھی تو یہ ایک اور شرط باقی ہے وہ شرط سننا نکاح کرنے والوں بچولیے بھی ایسے تلاش کرو جو ایماندار ہو بڑا دوگلہ پن ہے آج کے زمانے میں بڑے بہکانے والے لوگ موجود ہیں بے عصتوں کو عصتوں والا بنا دیا اور عصتوں والوں کی عصتوں کو نیلام کر رہے ہیں اور ہمیشہ خیال لکھنا عصت کا بھی دولت سے نہیں ملتی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے اللہ جیسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اگر دولت سے عزت ملتی تو قارون کی ہوتی باچاہ سے عزت ملتی تو فیرون کی ہوتی بزارہ سے عزت ملتی تو حامان کی ہوتی پیسے سے عزت ملتی تو حضرات نمرود کی ہوتی جن دنیا کی جنس سے عزت ملتی تو شداد کی ہوتی اللہ نے بتا دیا دولت سے عزت نہیں ملتی اگر اللہ کا کرم ہوتا ہے تو اللہ ہبشی بلال کو بھی عاشقوں کا امام بنا دیتا ہے واہ 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 سبان اللہ سبان اللہ سیب عبداللہ سومائی نے کہا تھا شرط ابھی ایک باقی ہے سیب کھایا ہے شرط پوری کرو جب تک شرط پوری نہیں ہوگی تب تک جانے کی اجازت نہیں ہے اچھا ہی در سے جانے کی اجازت ہے میں تو بیان کر رہا تھا سن لو پانچ منٹ نہیں مجھے پتا ہے کہ یہ پانچ منٹ ہوتے کیسے ہیں لیکن آ جاؤ اللہ تمہیں سلامت رکھے ابھی تو بیٹھے رہنا ہے مجمع بھی جمعنا ہے ابھی جانتے ہو بیچارے نانا بھی بیچین ہیں نوازیں کی شادی میں سہرہ پڑھنے کے لئے آج تو محملی ٹوپی ہے ٹوپی بھی محملی ہے آج پورے کرو فر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تو سیف اللہ سلطانی بھی سلطانی جلوے بکھیر رہے ہیں انہیں بھی تو سماک کرنا ہے تمہیں سنیے اگر کڑسیاں خالی ہو گئیں آنے والا خطیب آ کر کے دیکھے گا تو آنے کے بعد کیا کہے گا کڑسیاں اتنی پندال اتنا بڑا انتظام اتنا اچھا انہیں کیا پتا ہے کہ آپ کے آنے سے صرف ڈیڑھ گھنٹہ پہلے حضرات لائن لگی ہوئی تھی نوجوانوں کی دے دھرہ دھر نوٹ نوٹوں کی برسات پیسوں کی لائن آگے پیسے پیچھے پیسے ہر طرح کی کرنسی یہاں تک کے حالات یہ کہ حضرات یہاں وہ نوٹ بھی چل جاتا ہے جو کہیں نہیں چلتا جسے پیٹرول پمپ والے بھی یہ کہہ دیں مولے صاحب یہاں گنجائش نہیں ہے وہ مولوی کے یہاں پر چلتا اور بیچارہ مولوی نات پڑھتے ہوئے کیا کہے گا بولے اسے بدل دو کیا کہے گا وہ بیچارہ مولوی سمجھائے گا تو کیسے سمجھائے گا میرے پاس اتنے بہت سے دس دس کے نوٹ رکھے ہوئے ہیں آ کر کے دیکھنا کبھی کسی کے دو ٹکڑے کوئی بیچ میں سے کسی کا بیچ میں سے اور کسی کا مربع بنا ہوا کسی کا گلخند بنا ہوا اور کسی کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ مرمندہ بنا ہوا ایسے ایسے نوٹ مجھے اور آپ حضرات کو نصیب ہوتے ہیں جو کہیں نہ چلے وہ مولوی کے یہاں چلے اور چلے گا چلے گا چلے گا کیسے نہیں جس کی کہیں نہ چلے اس کی امام پہ چلے جس کی کہیں نہ چلے اس کی بہت اچھا جملہ امام پہ چلے مستیج علی صاحب آ کر کے دیکھیں گے کہ صاحب کیا بتاتا تھوڑی دیر پہلے نوجوانوں کی لائن لگی ہوئی تھی ایسے نعرے لگا رہے تھے جیسے دنیا میں ان سے بڑا کوئی عاشق رسول ہے ہی نہیں یہ ہے اور اللہ معاف کرے اگر دن میں انہیں موقع مل گیا تو ایسا کام کریں گے کہ دیکھنے والے کہیں گے بولیں ان سے بڑا کوئی دوسرا نہیں ڈی جے کی تھاک پہ ناچے یہ پہلے والا جو باجہ تھا اس میں خیریت تھی خیریت اس میں صرف باجے والا ناچتا تھا صحیح یہ بات اور آج کے وقت میں جو ڈی جے چلنا ہاں ہے تمام اصددال لوگوں کو نچا دیا اللہ حب میں نے تو دیکھا داڑی والے ناچ رہے ہیں اللہ داڑی والے ناچ رہے ہیں اللہ کی بنا پہلے لوگ لوگوں کو پیسہ دے کر نچاتے کہ اب تو فیروں میں فیر میں نچے یہ موجود گویے بھی موجود کوتنے والے موجود پھرکنے والے موجود شور چرابہ کرنے والے موجود پیسہ بکھرنے والے موجود لیکن خیال لکھنا اس پیسے کا بھی حساب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے اللہ نے اگر میدان محشر میں پوچھا کہ یہ بتا کہ تُو نے پیسہ خرچ کہاں پر کیا کہاں کہاں تُو نے اٹھایا تو وہاں جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے نہ مولا اگر میں نے تیری دوئی ہوئی دولت کو خرچ کیا تھا تو تیرے نبی کے عشق میں خرچ کیا تھا اللہ کی قسم اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو گیا تو تیرے لیے بھی ذریعہ نجات بن جائے گا تیری نسلوں کے لیے بھی ذریعہ نجات بن جائے گا بے شک بے شک سنو واقعہ مکمل کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا آنکھیں بند کر کے ڈب ڈبا کے نہیں آوگے مسکراتے ہوئے آوگے تھوڑا سا تاکہ اندازہ تو ہو جائے کہ مسکرارے ہو بھی جاگ سکتے ہو ایک دیر گھنٹا یہ تو مجھے پتا ہے ابھی تو ہترات صرف سبعہ گیارہ بجے ہیں ہم تو بھول کہ یہاں پر نوجوان آج کے زمانے میں دو بجے سے پہلے کوئی نہیں سو را یہاں سے جلسے میں سے جانے کے بعد بھی موکملوائل شروع ہوگا کہیں چوراہوں پر دیکھنا کہیں گھروں کی پیڑیوں پر وہ گھروں کی پیڑیاں جن پر کبھی فقیر آ کر کے کھڑا ہوا کر دیتے ان پر آج کے وقت میں ہماری نوجوان دیکھتے رات رات بھار گھر کی پیڑیوں پر نوجوان رات بھار پھر جا کر کے تماشا دیکھو کبھی اس کان سے موبائل لگا ہوا ہے کبھی اس کار سے موبائل لگا ہوا ہے کبھی موبائل پر انگلیاں گھوم رہی ہیں کبھی موبائل کی سکرین سے انگلیاں ٹچ ہو رہی ہیں خیال لکھنا ہماری زندگی دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا بے شک بے شک اچھا ایک سیب نکہ ہونے کا سبب بنتا ہے تو اللہ نقیجہ کیسا دیتا ہے کہو سبحان اللہ بال ہلا کر کے کہہ دو سبحان اللہ جن کے سروں پر ٹوپنیاں ہیں وہ نہ ہلایں جن کے سروں پر نہیں ہیں وہ کم سے کم ہلا کر کہ احساس دلا دیں کہ ملی نہیں چھے یا گھر کے اندر رکھی رہ گئی تھی یہ محفل ہے ان کا عدب ہمیں کرنا ہے عزت ہمیں بچانی ہے ان محفلوں کی سننے کوئی اور نہیں آئے گا ہمیں آئیں گے اگر ان محفلوں کی عزت کریں گے تو اللہ ہمیں عزتیں دے دے مسجدوں کی عزتیں کریں گے تو اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی عزت عطا فرمائے گا اماموں کا عدب احترام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عزت دار بنائے گا ہماری نسلوں کو بھی عزت دار بنائے گا خیال لکھنا اگر ہماری عزتیں ہیں تو مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے نبی کے پیار کی وجہ سے ہماری عزتیں ہیں بے شک حق اگر یہ نہ ہو تو پوری زندگی تباہ و برباد اور آخرت بھی تباہ و برباد ایک سیب نکاح ہونے کا ذریعہ بنا کس کا ہوا نکاح حضور غوث پاک کے والد محترم کا کس سے حضرت امو الخیر فاطمہ ثانی سے تھوڑا سب بل لو حضرت فاطمہ امو الخیر نکاح ہوا دونوں کا اور کس انداز میں ہوا زندگی بھی تو دیکھ لیں ایک نے سیب کی وجہ سے سالوں خدمت کی جملوں پہ توجہ رکھنا سیب کی وجہ سے سالوں خدمت کی اور جب دوسری شرط رکھی گئی میری بیٹی سے نکاح کرو اپاہیج بھی ہے لونی بھی ہے لگڑی بھی ہے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا حضرت حضور غوث پاک کے والد محترم نے کہا تھا منظور ہے اور جب حجرہ اروسی میں پہنچے تو منظر ہی بتلا ہوا پایا نورانیت ایسی کہ حجرہ ہی روشن نہیں تھا دھرو دیوار بھی روشن تھا سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں بتا نہیں میری بیٹی وہ ہے کہ جس کا زندگی میں کوئی بھی قدم خلاف شریعت نہیں اٹھا اے سبحان اللہ نعرہِ دلی نعرہِ رسالت نعرہِ حدری نعرہِ غوثیت پیدانِ حضور غوثیت بابا بابا سبحان اللہ میری بیٹی کا کوئی بھی قدم کبھی خلاف شریعت نہیں اٹھا ہے حضرات دیکھو تو سہی جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کی عبادتوں کا جواب نہیں اور اللہ کی قسم حضرات جس سے ہو رہا ہے اس کے سجدوں کا عالم یہ ہے کہ حجرہ اس کے سجدوں کی گواہی دیتا ہے کبھی عصد کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا کبھی شرم و حیاء کو پامال نہیں ہونے دیا حضرات سجدے کیے تو بے مثال کیے اور جب وہ کا نکاح ہو گیا تو نکاح ہونے کے بعد نتیجہ دیکھو کہ کیسا نکل اللہ نے بیٹا عطا کیا اور بیٹا بھی کیسا عبدالقادر جیسا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا عبدالقادر با 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 چٹکیلے شیر سنا دو بارگاہِ غوث کو دارو شفا لکھ دیجئے خواجہِ اجمیر کو غم کی دوالک دیجئے اور تم کہاں ہے کوئی نجدی آپ کو بہکا سکے گھر کے دروازے پہ بس احمد رزالک دیجئے گھر کے دروازے پہ بس احمد رزالک دیجئے سبحان اللہ حضرات اللہ نے بیٹا عطا کیا تو عبدالقادر جیسا پیدا ہوتے ہی بتا دیا کہ جب ماں باپ لا جواب ہوتے ہیں تو بیٹا پیدا ہوتے ہی رمضان کے روزے رکھتا ہے اے بابا بابا سبحان اللہ جب ماں باپ لا جواب ہوتے ہیں تو بیٹا پیدا ہوتے ہی حضرات رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے لوگوں نے پوچھاتا یہ تو پتا کرو چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے کہا گیا تھا جاؤ سجدوں میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے اگر وہ دودھ پیلے گا تو چاند نظر نہیں آیا دودھ نہیں پیے گا تو روزہ ہوتا ہے کون تھے عبدالقادر سنو بیٹا کیسا ہوتا فضیلتیں بہت ہیں نکاح کا جب سبب اچھا ہوتا ہے نتیجہ اچھا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کیسی عطا فرماتا ہے اے لوگوں سنو اگر اولاد اچھی چاہیے تو دولہن اور دولہا کا نیپ ہونا ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ملاوٹ والا مال مل جائے اللہ معاف کرے پوری زندگی پیچھا چھڑانا بھاری پڑ جائے مصطفیٰ نے اشارت فرمایا نکاح چار وجہ سے ہوتا ہے کبھی حسب کی وجہ سے کبھی حسن و جمال کی وجہ سے کبھی مال کی وجہ سے اور نکاح کبھی دینداری کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن میرے نبی اشارت فرماتے ہیں حسب مت دیکھنا جمال مت دیکھنا دولت مت دیکھنا دینداری پہلے دیکھنا بے شک میں نے کہا تھا دینداری کا نتیجہ کیا ہوگا مصطفیٰ اشارت فرماتے ہیں تم بھی جنتی تمہاری نسلے بھی جنتی بے شک سبان اللہ دینداری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم بھی جنتی تمہاری نسلے بھی جنتی اللہ کی قسم پیدا ہوگا یہ گوھ سے پاک ایک دن حضرات حضور گوھ سے پاک بچپن میں اپنی ماں سے کہتے ہیں ماں اولاد پر ماں کے تو بہت احسان ہوتے ہیں لیکن عبدالقادر نے تمہارے پیٹ میں رہتے ہوئے تمہارے اوپر احسان کیا کہاں پیٹ میں رہتے ہوئے تمہارے اوپر احسان کیا کیسے کیا اب سنو ماں باپ لا جواب تو اولاد بھی لا جواب ہوتے ہیں اسی لئے ہم بار بار کہتے ہیں دلن ایسی تلاش کرو حسن نہ ہو کوئی بات نہیں دولت نہ ہو کوئی بات نہیں خاندان اچھا نہ ہو کوئی بات نہیں اللہ کی قسم اللہ نے ایسی ایسی عورتوں کو پیدا فرمایا کہ حضرات وہ تھی حبشیاں تھی حضرات مطرم وہ خادمائے تھی اللہ کی قسم حضرات وہ باندھیاں لیکن اللہ نے ان کی نسل سے عمر عمر بن عبدالعزیز جیسے بھی خلیفہ پیدا فرمائے بے شک سبال اللہ ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولادیں نیک ہوتے ہیں پھر خرافات نہیں ہوگی پھر گھر کے اندر بے تہزی بھی نہیں ہوگی پھر گھر کے اندر پر چلنی نہیں ہوگی پھر گھر کے اندر حضرات حالات یہ پیدا نہیں ہوگی کہ اللہ معاف کرے نسلے کی نسلے برباد ہو جائیں سنو عبدالقادر کہتے ہیں والدہ ایک حسن سلوک میں نے تمہارے اوپر کیا ہے تمہارے پیٹ میں رہتے ہوئے اے میرے بیٹے کیسے کیا عبدالقادر کہتے ہیں سنو جب میں تمہارے شکم میں تھا جب میں تمہارے پیٹ میں تھا ایک دن تمہیں انگور کے باغ میں گئی اور انگور کے باغ میں جانے کے بعد تم نے ایک انگور کے خوشے کو ایسے چند انگور توڑ کر کے کھانے کا ارادہ کیا تمہاری نگاہوں نے نہیں دیکھا کہ ان انگوروں کے بیچ میں ایک بچھو چھپا ہوا تھا عبدالقادر کہاں سے دیکھ رہے ہیں ارے بول دو جلدی سے بول دو ابھی تو بہت جلدی بول لیتے تم سبحان اللہ میں پڑھتا نہیں ہوں نا تے پاک اگر میں نے پڑھنے شروع کر دی تو اور اچھل اچھل کے کہو گے سبحان اللہ یا تو بالکل کہو گے یہ میدان چھوڑ کر فرار ہو جاؤ گے ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم ترندوں سے کام اس لیے نہیں لیتے کیونکہ سیف اللہ سلطانی جیسے لے رہے ہیں کام تو پھر ہماری ضرورت کہاں ہے اگر ہم نے کام لینا شروع کر دیا تو یہ تو ہمارے جونئری ہیں نا ان کا کیا ہوگا بیچا روک تو ان کا بھی تو خیال لگنا چھوٹوں پر شفقتیں اور نات مصطفیٰ پڑھنے کے لیے آواز ضروری تھوڑی ہے عشق بلالی ضروری ہے اللہ کی قسم پورے مدینے میں کتنے فسی لوگ تھے کتنے بلیغ لوگ تھے لیکن جب خلوص ہوتا ہے نا تو قابے کی چھت پر کھڑے ہونے کا شرف بلال کو ملتا ہے بے شک بے شک تو قادر کہتے ہیں سنو غوصے پا اے میری والدہ موتراما میں تمہارے پیٹ میں تھا اور تم نے خجور تم نے انگور کے بچھے سے چند انگور کھانے کا ارادہ کیا تمہاری نگاہوں نے نہیں دیکھا کہ انگور کے خوشے میں بچھو چھپا ہوا ہے لیکن میں نے تمہارے پیٹ میں رہتے ہوئے دیکھ لیا کہ میری ماں نے اگر ہاتھ چلایا تو میری ماں کو بچھو ڈس لے گا ماں باپ لا جواب تو اولاد بھی لا جواب سمجھ رہے ہیں نا اچھا صرف سبحان اللہ کا ہوگے یا خوش ہو کر کے کبھی احسابی سبق دوگے رشتے داروں کو ملنے والوں کو احباب کو کبھی غلط راستے پر کسی کو لے کر کے مت جاؤ اگر تمہاری وجہ سے کسی نے قبولی بجا دی یا کوئی دیجے لے کر کے آ گیا نا تو اللہ کی قسم قیامت تک جتنا عصاب ملے گا سب تمہارے نام آیا عمال میں لکھا جائے گا گھر والا بھی اس عصاب کا ذمہ دار ہوگا اور تم بھی برابر حضرات اس عصاب کے ذمہ دار رہو گے سنیے حضرات توجہ کے ساتھ میں حضرات معاشرے کو صاف سترہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے ابتال قادر کہتے ہیں اے میری والدہ محترمہ سنو جب تم نے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور تم نے چند انگور کھانے کا ارادہ کیا ادھر تمہارا ہاتھ آگے بڑھا اور ادھر میں نے دیکھا کہ بچھو کاٹنے کا ارادہ کر رہا ہے تو میں نے جلدی سے تمہارے پیٹ میں ایک مکہ مارا کیا کیا اور جب میں نے مکہ مارا تو تمہارے پیٹ میں درد ہوا اور تم درد کی وجہ سے جلدی سے کھاپی اور تم نے اپنا ہاتھ بچھے کو کر لیا لیکن تمہارا دل بڑھا چاہ رہا تھا انگور کھانے کے لیے تم نے دوبارہ ہاتھ آگے بڑھایا اور جیسے ہی دوبارہ تم نے انگور دولنے کا ارادہ کیا میں نے پیٹ میں پھر مکہ مارا آواز اس لیے نہیں لگائی کہیں میری ماں در نہ جاؤ میری ماں کے اوپر دہشت داری نہ ہو جائے آواز اس لیے نہیں لگائی ہے میری والدہ تمہیں یاد ہوگا کہ تیسری بار پھر تم نے انگور توڑنے کا ارادہ کیا اب جب تم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو عبدالقادر کو خیال آیا بچھو کے کٹنے سے بہتر ہے ماں کے شکم میں تھوڑی دیر کے لیے درد ہو جائے عبدالقادر نے پھر تیسری بار پیٹ کے اندر ہلکا سا مکہ مارا والدہ نے سنا مسکرا کر کے کہنے لگی عبدالقادر مجھے یاد ہے وہ وہ واقعہ مجھے یاد ہے اللہ کی قسم جمعائیں سے لا جواب ہوتی ہے تو بیٹا بھی تو عبدالقادر جیسا غوثی آسم پیدا ہو اے شک سبحان اللہ نعرہ دکھنیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیت پیدانِ حضور غوثی آدھا قرامتِ حضور غوثی آدھا بابا بابا سبحان چار سال کی عمر ہے اور چار سال کی عمر میں حضور غوثی پاک گئی پڑھنے کے لیے کس کے پاس مدرسے میں مولم کے پاس مولم نے کہا کہ سنا ہوگا میری زبانی بھی واقعہ لیکن نکاح کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں اس اہمیت کو کبھی حضرات کم مت ہونے دینا گھروں کی حفاظت کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے لوگوں کو عشقِ مصطفیٰ کے جام پلانا یہ ہماری اپنی ذمہ داری میں شامل ہے اس لیے حضرات دنیا کو دیکھ کر کے دنیا کی رنگینیوں میں گمت ہو جانا پیسے کی وجہ سے اپنی ضمیر کا سودا مت کر دینا اللہ کی قسم کبھی اپنے ایمان کا سودا مت کر دینا کیونکہ ہم واشقِ مصطفیٰ ہیں جنہیں حضرتِ بلالِ حبشی نے بتا دیا کہ دنیا کی دولت اپنی جگہ پر ہے اور دولتِ ایمان اپنی جگہ پر ہے دولتِ ایمان اپنی جگہ پر ہے چار سال استاد کے پاس گئے استاد نے پوچھا بیٹا پڑھنے آئے ہو بولے ہاں کیا پڑھو گے توجہ ہے نکاح ہونے والا لڑکا اچھا ہو لڑکی اچھی ہو تو نتیجہ کیسا نکلتا آبیدہ ہو ما زاہدہ ہو ما راکیہ ہو ما ساجدہ ہو ما رات رات پھر عبادت کرنے والی ہو ما حضرات باپ رستِ حلال اولاد کو کھلانے والا ہو رستِ حرام کی طرف اولاد کو لے جانے والا نہ ہو دنیا دار نہ ہو بلکہ مصطفیٰ کا عاشق ہو نبی سے پیار کرنے والا ہو اللہ کی قسم سنو استاد نے کہا تا بیٹا پڑھنے کے لیے آئے ہو ہاں استادِ مطرم پڑھنے کے لیے آیا ہو جا پڑھو گے بتاؤ تو صحیح جسلنل قرآن پڑھو گے حروفِ تحجی پڑھو گے پہلا پڑھو گے دوسرا پڑھو گے چار سال کے بچے نے کہا تا نہیں استاد اگر پڑھانا چاہتے ہو تو پندرہ بارے حفظ کر کے آیا ہو کتنی عمر ہے پندرہ بارے حفظ کر کے آیا ہو بیٹا یاد کیے کہا چا پہلے کبھی کسی مدرسے میں گئے کسی استاد کے پاس کسی مولم کے پاس کسی پڑھانے والے کے پاس کسی مقتب میں گئے کبھی نہیں گیا کبھی کسی کے پاس پندرہ بارے حفظ کہاں پر کر لیے یاد کہاں ہو گئے پندرہ بارے تمہیں اللہ کی قسم جواب تو سنو جانے والے بچے نے جواب دیا تا پوچھنا چاہتے ہو تو میں نے یہ پندرہ بارے کہیں اور یاد نہیں کیے بلکہ میں نے پندرہ باروں کا حفظ اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر کے کیا ہے ہماری تمہاری اولادیں بھی حفظ کرتی ہیں حافظِ قرآن تو الحمدللہ تمہارے یہاں بھی بچے بنے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو میدان چھوڑ کے فرار ہو جاتے ہیں کچھ پکے حفظ بن جاتے ہیں لیکن سنو خیال لکھنا محنت کرنے کا نتیجہ ملے گا ضرور اللہ کبھی محنت کرنے کا نتیجہ حضرات بیکار نہیں جانے دیتا اللہ تو یہ اشاعت فرماتا ہے کہ تمہاری دعائیں کے بھی کبھی برد نہیں ہوتی بلکہ جو دعائیں تم مانگتے ہو اس کا بدلہ اگر تمہیں دنیا میں نہیں ملے گا میدان محشر میں ملے گا بدلہ اس لیے حضرات حافظ ہم بھی پڑھاتے ہیں مدرسے کے اندر جامعہ رسکیہ رحمت اللہ علم پہ جائیے پڑھانے والے اساتحہ پڑھاتے ہیں چاہ کر کے پوچھو تم نے بچوں کو حفظ کرایا کتنے سال میں حافظ قرآن بنایا پتانے والے بتائیں گے کسی بچے نے ایک سال میں حفظ کیا کسی نے دو سال میں حفظ کیا کسی نے تین سال میں حفظ کیا کسی نے چار سال حفظ کرنے میں لگا لیے اس طاب کے پاس جا کر کے پڑھا تب بچہ حافظ قرآن بنا لیکن تم نے سنا آج تک کہ کسی بچے نے ماں کے پیٹ میں حفظ کیا ہو نہیں سنا نا اگر سنا ہوگا تو غوث پاک کے بارے میں سنا ہوگا اور اگر غوث پاک نے یاد کیا ہے تو ماں کے عابدہ ہونے کی وجہ سے یاد کیا اگر ماں پڑھتی نہیں تو غوث پاک یاد کیسے کرتے ہیں غوث پاک نے یاد کیا اسی وجہ سے تو کیا کہ ماں کا رتوہ یہ تھا عبدالقادر کہتے ہیں استاد محترم سنو یہ پندرہ پارے میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد حفظ کیے ہیں بیٹا بتاؤ تو سہی تم نے پندرہ پارے حفظ کیسے کر لیے میری ماں کا معمول یہ تھا کہ صبح کو اٹھتی تھی گھر کا کام بعد میں پندرہ پاروں کی تلاوت پہلے نماز عشاء کے بعد میں سوتی تھی بستر بعد میں پندرہ پاروں کی تلاوت پہلے جمعہ کا دن آتا تھا نماز جمعہ کے بعد میں دوسرے کام بعد میں نماز جمعہ کے بعد پندرہ پاروں کی تلاوت پہلے میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اتنی بار ان پندرہ پاروں کو سنا کبھی صبح کو سنا کبھی شام کو سنا کبھی دوپہر کو سنا اتنا سنا اتنا سنا کہ عبدالقادر نے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے پندرہ پاروں کو ہفظ کر لیا اب میرے یقین و ایمان نے یہ کہا تھا لوگوں سنو اگر ماں اولاد کو پیٹ میں رکھنے کے بعد قلاوت قرآن پاک کرے گی تو اللہ کی قسم اس کی نیکیاں کبھی برباد نہیں جائیں گے اللہ اس کی نسل سے حسین پیدا نہیں کرے گا تو غلام حسین ضرور پیدا کرے گا اللہ اس کے پیٹ سے فاطمہ پیدا نہیں کرے گا تو کنی سے فاطمہ ضرور پیدا فرمائے گا خیال لکھنا نیک لڑکے کا ہونا نیک لڑکی کا ہونا بہت بنا ضروری ہے کبھی کبھی دنیا کے بہاؤں میں بہت جاتے ہیں میں عورا بزرات کبھی کبھی حسرات دنیا کو دیکھ کر کے میں عورا بزرات دنیا کی رنگیلیوں میں گم ہو جاتے ہیں کھو جاتے ہیں لیکن نسلوں کی کامیابی اس میں ہیں کہ جب تک زندہ رہو مصطفیٰ کے سچے عاشق بند کر کے زندہ رہو اب تل قادر نے کہا تھا پندرہ باروں کو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد حفظ کیا تھا استاد نے کہا تھا بیٹا بتاؤ تو صحیح تمہاری ماں کا نام کیا ہے اب تل قادر کہتے ہیں میری ماں کو فاطمہ امب الخیر کہا جاتا ہے یقین حضرات جمع فاطمہ امب الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غصے پاک ہوتا ہے جمع حضرات امب الورا ہوتی ہے تو بیٹا غریب نباز ہوتا ہے جمع فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹے حسن و حسین ہوتے ہیں اور جمع آمینہ ہوتی ہے تو اللہ اس کے شکم سے محمد الرغسول اللہ کو پیدا فرماتا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اللہ اس کے شکم سے محمد الرغسول اللہ کو پیدا فرماتا ہے بے شک میری طرف سے تو پیغام یہی ہے جتنا چاہو نعرے لگا لو لیکن اسلام کا دامن کبھی ہاتھ سے مت چھوٹنے دینا ایسا نہ ہو کہ رات کو نعرے لگا اور صبح کو نماز فجر میں سوتے رہ جاؤ اب یہ نوجوان مسکر آ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں بولے واقعی ایسی ہوتا ہے رات بھر سنیں گے رات بھر سنیں گے اور سو کے اٹھیں گے صبح کو نو بجے اور نو بجے کے بعد میں تیاری کریں گے بریانی کی کہ محلے والوں کو بریانی بھی تو کھلانی ہے بارات تو تب ہی جائے گا اچھا ہم تمہوں کے علاقے کا عجیب معاملہ سب حضم ایک ایک وقت میں تین تین جگہ کھاتے ہو تم بھی کھاتے ہم بھی کھاتے ہیں جو کھانا آگلے دن ہونا چاہیے وہ پہلے دن ہے نہیں اور دیکھو تو صحیح طریقہ تو دیکھو ہم تمہوں کے یہاں پر بارہ وجہ اس کے یہاں کھائے اور پھر بارات کو کھل لیا تین بجے تک لے اور جب تین بجے وہاں پہنچے تو باس باس تو اینسے جا کر کے ٹوٹتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑا بھوٹا کوئی آئی ہے حالانکہ پتا ہے کہ سات بھگو نے صاف کر دی اچھا اس میں کوئی تمہاری خصوص ہے توڑی اس میں ہم بھی ہیں تم بھی ہو سب ہی ہیں ذمہ دار تو سب ہی ہیں اور مسئلہ کسی ایک کے لیے نہیں ہوتا سب کے لیے ہوتا ہے میں غلط کرو تو میں گناہگار تم غلط کرو تو تم گناہگار شریعت کا مسئلہ جتنا مفتی کے لیے ہیں اتنا ہی عزرات مدرس کے لیے ہیں شریعت کا مسئلہ جتنا استاد کے لیے ہیں اتنا ہی شاگرد کے لیے ہیں شریعت کا مسئلہ اللہ کی قسم حطرات جتنا پیر کے لیے ہے اتنا ہی مرید کے لیے بھی ہے بے شک ہم تم تو دھڑا دھڑ حضم کر رہے ہیں ہمارے آئے تھی دو تین بارات ہے تھی ایک ہی دن میں رائم تو میرے بھی کچھ مہمان پہنچ گئے اب تو علاقہ جانتا ہے الحمدللہ پہنچی جاتے ہیں بھولے بھٹکے لو تو اب وہ بارات لیاں این سے تھے جو تین جگہ مدود تھے اب دو جگہ تھی ایک جگہ تنان گوش تو مجھ سے آ کر کے پوچھنے لگے بھولے حضرت جو ناند گوشت والا وہ کس طرف ہے پہلے ہاتھ وہیں جا کر صاف کریں گے اور اگر رات کو ضرورت پڑے تو اس سے بڑا غوث پاک کا دیوانہ نہیں کوئی دوسرا بھولے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے آلہ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور قورمہ بریانی کا دامن غوث پاک نے پتے کھا کر گزارہ کر لیا ان کا گزارہ دال پر نہیں ہو رہا اور اگر ڈال بھی مل جائے تو اس میں بوٹلیاں ڈھونڈ رہی اور اگر کسی پہ ایک آ جائے تو صبر نہیں ہے دوبارہ میں پھر چاہیے ورنہ مو کا ذائقہ نہ بگڑ جائے گا اگر کے لیے ڈال لے دی تو میں نے دیکھا ہے پلے بھر بھر کر کے پلے بھر بھر کر کے وہ پھینکے جاتے ہیں جلجیرے کے پھینکے جہاں بریانی کا کھانا ہو رہا ہے مطلب کیا ہے ہمیں صرف جو ہے زائقہ چاہیے زائقہ چاہیے تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ ہم تک دین پہنچانے کے لیے لوگوں نے پتھر کھائے تب ہم تک دین پہنچا پتھروں کے حضرات درختوں کی چھالے کھائیں تب ہم تک دین پہنچائے کئی کئی دن تک فاقہ برداشت کیا ہے تب دین ہم تک پہنچائے مسجد آباد کرنے والے وہ تھے مسجد ہم لوگ آباد کرنے والے نہیں اگر ہمارا بشتلے تو مسجد میں جماعت تک نہ ہو اللہ معاف کر جملے غلط ہیں کہ صحیح امام کی وجہ سے تھی فرقہ ابھی ایک جگہ پر گئے نماز پڑھانے کے لیے وہ تقریر کرنے کے لیے تو مجھے لوگوں نے بتایا بولے صاحب امام صاحب نہیں ٹھہر رہے میں نے کہا کیوں نہیں ٹھہر رہے بولے یہاں دو پارٹی ہیں اور دونوں پارٹیوں میں دو آدمی ایسے ہیں کہ وہ تقبیر پڑھ دیں تو ایک پارٹی والا پڑھ دیں تو دو اس کے پیچھے نہیں پڑھتے نماز وہ یہ کہہ دیتے ہیں بولے جس دن یہ تقبیر پڑھے گا اس دن امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھو ایسی بے غیرت بے غیرت قوم ہماری ہو اللہ معاف کر جملے سخت ہیں لیکن ایک بات بتاؤ بچائے گا کون دین کو کون اور آگیا دین کو بچانے کے لیے کیا ہم ناموس مصطفیٰ کے محافظ نہیں بنے گے جب دعویٰ اتنا مضبوط ہے تو دلیل کوئن پیش کرے گا بتاؤ اگر ضرورت پڑی تو میدان میں کون اترے گا مسجدیں ہم نے بنائی ہیں تو مسجدوں کو بچائے گا کون ان مسجدوں کا اثراتمی قہبان اور محافظ کون بنے گا خیال لکھنا پتا چلا گروہ بندی اپنے آپ میں خیریت امام کی نہیں بولے وہ تقبیر پڑھے گا تو امام کے پیچھے نماز نہیں مجھے بتایا سچی بات بتا رہا ہوں کہ جیسے تقبیر پڑھنے کے لئے فلا شخص کھڑا ہوتا ہے تو دو لوگ نکل کر کے چلے جاتے بولے اب ہم جماسی نماز نہیں پڑی کیا رونے کا مقام نہیں کیا صبحانے کا مقام نہیں کیا ہم واقعی مصطفیٰ کے وہ دیبانے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاس نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نباس بندہ و صاحب و محتاج و غنیے ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے کیا ہمارے بارے میں نہیں کہا گیا تھا کہ قفتِ عشق سے ہر پچھت کو بالا کر دے کہ ہر میں اس میں محمد سے اُدھالا کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ نہ رہے دقمیر نہ رہے نسالت نہ رہے حیدنی نہ رہے غوشیت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ کیا تریاؤ کا رخ موڑنے والے ہم نہیں تھے کیا سہراؤ کا فتح کرنے والے ہم نہیں تھے کیا نارے نمرود کے اندر حضرات مسکرانے والے ہم نہیں تھے اللہ کے قسم باتا بات بتاؤ کہ حضرات سمندروں کے قرارے پر کشتیوں کو جلا کر کیا فتح ہم نے حاصل نہیں کی تھی کوئی اور نہیں تھا ہم تھے لیکن وہ تھے جن کا ایمان مضبوط تھا ایمان مضبوط اچھا خاصا وقت ہو گئے ہے نہیں اور گفتگو اگلی بھی تو سمات کرنی ہے آپ حضرات کو لیکن کیا کروں کبھی کبھی دل کا درد بیان کرنا پڑتا ہے پیسہ اپنی جگہ پر ہے اللہ اگر پیسہ دے تو عزت و ایمان پر قائم رکھے عزت و ایمان پر قائم رکھے کہ پیسہ بھی بڑا بہکار آئے لوگوں کو اس قدر گمراہ کر رہا ہے کہ جھونٹ مکرو فریب دغا باسیاں دو چار سو روپے کے لیے حضرات جھونٹ کے پلندے نہ جانے کس قدر غیبتیں کس قدر چگل خوریاں کس قدر ایک دوسرے کی برائیاں سب دولت حاصل کرنے کے لیے اور سب کو پتا ہے کہ دولت صدا رہی کسی پر نہیں میں گارنٹر ہوں کہ میں اسے لے کر کے چلا جاؤں تم میری گارنٹی لوگے تم میں کوئی زمانتی بن جائے گا میرا تم میں کوئی گارنٹر بن جائے گا میرا اللہ کی قسم دیکھو میرے اور تمہاری بسات کیا ہے قارون کا خزانہ نہیں رہا شداد کی حکومت نہیں رہی فیرون کی بادشاہت نہیں رہی حامان کی وسارت نہیں رہی اللہ نے بتا دیا کہ خیال لگنا دولت سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے بہی تو سچا جنتی ہوتا ہے بے شک بے شک آپ لوگ بیٹے ہوئے کیا کہ آئیت ہے حاجی جی بولے اس دفعہ بیان لمبا ہوگا پچھلی دفعہ تو میدان چھوڑ گئی تھی کیا کریں مجبوری تھی وہ بھی اس دن بھی مجبوری اور آج بھی مجبور نہیں ابھی تو ہوں کتنی دیر تو مجھے بیٹے ہوئے ہو گئی گھبرا کیوں رہے اچھا خانسا وقت تو ہو گئی بہرحال میں نے اپنا کام پورا کر دیا جلسے میں جتنی باتیں میں نے سمجھائی کوئی ضروری نہیں کہ تم سب باتوں پر عمل کریں صرف ایک بات پر عمل کریں کوئی سی بھی اپنا لو یہ کہہ دو بولے صاحب جتنی نصیحتیں تم نے کی ہیں صرف ایک مانیں گے ہم تمہوں کے یہاں جلسے اتنے ہو رہے ہیں اتنے ہو رہے ہیں اللہ کی قسم ایک ہی سال میں پوری زندگی بدل جائے گی ایک جلسے میں صرف ایک بات مانگو یہ کہہ دو بولے صاحب ابھی نماز پڑھیں کہ نہیں پڑھیں لیکن جھونٹ نہیں بولیں میرا یقین یہ کہتا ہے جھونٹ سے بچو گے کل نماز ہی بن جاؤ گی ایک بات سنو اس کے بعد گفتگو کو ختم کر رہا ہوں حضور غو سے پاک سے پوچھا گیا تھا حضور غو سے پاک سے کسی نے پوچھا تھا اللہ نے آپ کو ایسا مرتبہ آتا فرمایا ایسا مرتبہ آتا فرمایا کہ اللہ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا تمام ولیوں کی گردنوں کے اوپر آپ کا قدم ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سلطان الولیاء بنایا یہ تو بتاؤ کہ اتنا بڑا مرتبہ تمہیں ملا کیسے پیسے والے کہو سبحان اللہ جلدی سے بول دو تم بھی مغیرہ ہو دور کا فرانسلہ نہیں ہے جلدی کہہ دو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر کے کہو سبحان اللہ ارے ماشاءاللہ سب لوگ بیدار ہیں سب توجہ سے سننے محبتوں کے ساتھ میں کہا گیا تھا عبدالقادر تمہیں اتنا برتبہ بڑا مرتبہ کس وجہ سے ملا عبدالقادر کہتے ہیں صرف ایک وجہ سے میں نے بچپن میں اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کبھی جھونٹ نہیں بولوں گا اور میں جب اس وعدے پر قائم رہا تو اللہ نے مجھے ولیوں کا سردار بنا سبحان اللہ ایک جلسے میں صرف ایک بات مان اور اگر جھونٹ والی ابھی نہیں ماننا چاہے ابھی دل چاریا تمہارا بولنے موبائل پر جھونٹ سکتا تو یہ کہہ دو کہ جیسی بھی کھا لیں گے کہیں اگر دال چاول بھی ہوں گے تو انشاءاللہ نانگوشت کی طرف نہیں بھا دیں گے اچھا دادا کیسا کرتے ہیں حسین ہی حسین کا جامر اور واقعات کیسے کیسے سنتے ہیں کہ تین دن تک بھوکے اور پیاسے رہے مہدانے کربانہ مولتے ہیں ہے نہیں آقا کا عالم یہ ہے اور غلاموں کا عالم غلاموں کا بھی تو عالم دیکھ لو کہ غلاموں کا عالم کیا ہے ایک چیز پر عمل کر لو ایک صاحب تو میرے پاس پہنچ گئے بولے وہ بھیڑ بھار اچھی خانسی ہے ٹھیک تھاک ہے ویسے دعوت تو نہ ہے لیکن دال چاول میں دل نچاریا نانگوشت میں ہی ہاتھ صاف کری ہوں بغیر دعوت کسی ایک گاؤں میں ہو کسی کو کھڑا کر دو ویڈیو بنانے ایسے ایسے رنگیل لوگ تمہیں نظر آئیں گے جو کبھی نہیں دیکھو سچی بات بتا رہا ہوں جس کی دعوتیں نہیں ہیں اگر ایک گاؤں میں دال چاول بھی ہو نانگوشت بھی ہونا تو ریل بن جاتی ہے نانگوشت والے کی بیچاری ہمارے یہاں ہو گیا تھا ایک معاملہ ہے اب تو اٹھ سال ہو گئے رہتے ہوئے سمجھو گئے نہیں اشاروں اشاروں میں بتا دو آٹھ سال کے آس پاس ہونے والے ہیں میرے یہاں پر نمبر آ گیا پتا چلا تھا کہ گھر والا کبھی کٹرہ ادھر سے تلاش کر کے لاتا تھا کبھی ادھر سے تلاش کر کے لاتا تھا کبھی کہتا تھا پڑوس والوں سے بولے کتنے میں اور گام چلے گا کتنا اور لے کر کیا ہوں انتظام کیا تھا بیچارہ نے تیرہ کونٹل کا پک گیا سترہ کونٹل اور جب دال چاول والے سے پوچھا گیا بولے ہمارے تو سب بچے پڑھیں اللہ محمد الرسول اللہ یہ قصہ لطیب ابھی نا تمام ہے جو کچھ بیا ہوا وہ آغاز باب تھا خوب کی سیرے چمن پھول چونے شاد رہے پاغ با جاتا ہوں میں گلچن تیرا آباد رہے میری تصویر کے یہ نقش ذرا گور سے دیکھ اس میں کہت کی تاریخ نظر آئے گی گوجو گا تیرے ذہن کے گمبد میں رات دن جس کو نہ تو پھلا سکے وہ گفت گوہوں میں چاند تاروں پہ آسمانوں پہ حکمرانی میرے رسول کی ہے اور غریبوں کی طرح دنیا میں زندگانی میرے رسول کی ہے لے کے شمشیر دے دیا قرآن رہزنوں قاتلوں کے ہاتھوں میں کافروں پر لہو کے پیاسوں پر مہربانی میرے رسول کی ہے ایک اللہ کے تصور کو بھر دیا مشرقوں کے سینے میں آیتیں بھی عظیم ہیں لیکن ترجمانی میرے رسول کی ہے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ